کہ اگر اللہ کے نبی کو برا بلا کہا جائے آپ کی شان پر حملے کیے جائیں آپ کے کارٹون بنائے جائیں آپ کا مزاق اڑایا جائے آپ کے بارے میں بدتمیزی کی جائے تو ہم سے جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے نبی کا سپورٹ کریں اپنے نبی کی مدد کریں اپنے نبی کی نسرت کریں اپنے نبی کا دفع کریں بھئی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا دفع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھئی آپ کی والدہ ہیں آپ کے والد ہیں آپ کے والد کو کوئی برا بھلا کہہ دے آپ کو تو نہیں کہا ہے آپ کے والد کو کہا ہے مگر اگر آپ کے اندر غیرت ہوگی آپ غصے میں آ جائے گا تو میرے باپ کو بولتا ہے میری ماں کو بولتا ہے تو اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی عزت آپ کی عزت ہونی چاہیے اگر نبی کی عزت پر کسی نے حملہ کی کوشش کی آپ کو لگے کہ میرے دل پر اس نے چھوری چلائی ہے آپ نبی کی عزت کے لئے کھڑے ہو جائے میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ ملک ہندوستان میں اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں ہمیں ایک اسلامی ملک میں نہیں ہیں ہمیں ایک ڈیومیوکریٹک کنٹری میں ہیں ایک جمہوری ملک میں ہیں اور اس ملک کے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کے ایسے انسان کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں آپ قانون کے دائرے میں اس انسان کو جو نبی کی اور ہمارے ملک کے آئین اور اس کے سنویدان میں ہمارے کانسٹیٹوشن میں ایسی شکے موجود ہیں اس کے اندر ایسی دفعات موجود ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے رہنما کو بے عزتی نہیں کر سکتا کسی مذہب کے رہنما کے بارے میں غلط بات نہیں گول سکتا تو ہمیں اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی عظمت کا دفع بھی کرنا یہ محبت رضول کا ایک تقاضہ ہے اور ویسے ہم کریں چاہنا کریں اللہ اپنے نبی کا مزاق اڑانے والوں کے لئے کہا اِنَّا قَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم کہا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی انجام تک پہنچا دیتا ہے یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی بھی توفیق دے دیتا ہے ہم نے ایسے بھی مثالیں دیکھی ہیں امریکہ اور یورپ چندر کہ نبی کے کارٹون بنانے والے اور نبی کی توہین کرنے والے آج جب انہوں نے نبی کی صیرت کو پڑھا ایمان لے آئے مسلمان ہوگے نبی کے چاہنے والے بن گئے تو میرے بھائیوں اللہ اپنے نبی کا دفعہ کر رہا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے نبی اکرم کے دور میں ایک آدمی بظاہر مسلمان ہوتا ہے پڑھا لکھا تھا اللہ کے نبی نے اس کو قرآن کی آیتیں لکھنے کی ذمہ داری دے دی کچھ دنوں تک اس نے قرآن لکھا پھر مرتد ہو گیا کرسچین ہو گیا عیسائی ہو گیا اور جا کر کے اپنے لوگوں میں کہنے لگا محمد کو تو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کر کے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کر کے دیا ہے اس کے بعد وہ انسان مر جاتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں اس کے خاندان والے اس کو لے جا کر کے دفن کرتے ہیں رات کو دفن کرتے ہیں صبح کیا دیکھتے ہیں قبر کے اندر سے لاش باہر پڑی ہوئی ہے لاش باہر پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا شاید محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے اس کی قبر کھوٹ کر کے اس کو نکالا ہے اور گہری قبر کھوٹتے ہیں اور پھر دفن کرتے ہیں اگلی صبح پھر کیا دیکھتے ہیں قبر کے باہر لاش پڑی ہوئی ہے تین دن تک لگاتا رہیسا ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہے یہ نبی کا مزاق اڑانے والا اور نبی کی گستاخی کرنے والا ہے زمین نے اس کی ڈیٹ پاڈی کو قبول نہیں کیا اس کو لے جا کر پانی میں پھینک دیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کے پیارے نبی کا کسی مجلس میں اگر مزاق اڑایا جائے کسی کہیں آپ بیٹھیں اور وہاں نبی کا مزاق اڑا جائے آپ اس مجلس سے اڑ جائیں ارے اللہ اپنے نبی کی کیسے مدد کرتا ہے ایک واقعہ یاد آیا ابو جہل اپنے ٹولے کے ساتھ بیٹھا تھا کھانے کعبہ کے پاس کہنے لگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آگر کے نماز پڑھیں گے کھانے کعبہ کے پاس اور زمین میں سجدہ کریں گے کہا گیا ہاں آپ کریں گے تو کہتا ہے اگر آگئے لَأَتَعَنَّ الرَّاسَهُ تو میں ان کے سر کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے اپنے پیر سے کچل دوں گا اللہ کے نبی آتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ابو جہل آگے بڑھتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ ہیں ابو جہل آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی نبی کے قریب پہنچتا ہے اچانک دھر کر کے پیچھے ہڑ جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا کہتا اِنَّ بَيْنِ وَبَيْنَهُ خَنْدَقَمْ مِنَ النَّارِ وَحَوْلًا وَعَجْنِحَتًا ہو لوگو میرے اور محمد کے درمیان پتا نہیں کیوں بڑے دھراؤنی چیزیں مجھے نظر آئیں بہت سارے پر مجھے نظر آئے اور آگ کی کھائی مجھے نظر آئی آگ کی کھائی نظر آئی جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر لیا آپ نے کہا اگر وہ میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے لَقْتَ تَفَتْحُ الْمَلَائِكَةُ عُزْوًا عُزْوًا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کی سورہ علق کے اندر کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے میرا نبی تو ہدایت پر ہے میرا نبی تو تقویٰ کا حکم دے رہا ہے اور اس کے باوجود یہ ظالم میرے نبی کو جھٹلا رہا ہے اور میرے نبی پر زبان درازی کر رہا ہے اللہ نے کہا ایسے ظالم کی پیشانی پکڑ کر اس کو ہم گھسیٹ لیں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے تو میرے بھائیو نبی کے ہر گستا کو انشاءاللہ رب العالمین اس کے انجام تک پہنچائے گا ہم اپنے استطاعت ہم اپنی طاقت بھر اللہ کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت کے بار ہو ہم اپنی طاقت بھر اپنے نبی کا دفاع کریں اپنے نبی کا ڈیفنس کریں اور اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ نبی کی صیرت کو عام کریں آج ملک کے حالات جو بھی ہو اور نفرت جتنی بھی ذہنوں میں بھر دی گئی ہو مجھے یقین ہے مجھے کامل یقین ہے اگر ہم نبی کی سچی صیرت کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر دیں اگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے کہ سامنے نبی کی صحیح صیرت آجائے اللہ کی قسم ان کی زبان کبھی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے نبی کی صیرت تو بیدار صیرت ہے میرے نبی کی صیرت کا تو یہ حال ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دل جیتے ہیں تو میرے بھائیوں نبی کا دفاع کرنا یہ بھی محبت رسول کا ایک تقاضہ ہے آخری بات بیان کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں محبت رسول کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے